آپ سے ایک احترام کے ساتھ دست بستہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اپنی ذاتے والا تبار کو تمام تر سوالات سے بالا تر سمجھتے ہیں کہ آپ سے جواب بھی نہ طلب کیا جائے آپ کو ملک کا خزانہ دیا گیا تھا آپ ملک کے چیف ایگزیکٹیف تھے اس وقت جو بھی خزانہ خرچ ہوا کیا آپ سے ہم حساب بھی نہ مانگیں بالکل مانگیں اگر اس حساب کتاب میں آپ مجھ سے سوال بہتان کے حوالے سے کریں اور مجھ میں ایک مخصوص الزام لگائیں اور پتہ لگے کہ وہ جھوٹ ہے نقصان کی وجہ میں نے فائدہ دیا ہے تو کیا میں دست بستہ آپ سے حبیب صاحب یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ میری تعریف نہ کریں آپ میری توصیف نہ کریں بس تھوڑی سی ایسے اگر معذرت بھی نہیں کر سکتے تو کہیں کہ چلے یار آئندہ جو ہے اگر اس قسم کی کوئی لور میڈل کلاس کی مخلوق کہیں آ گئی تو تھوڑا سا ان کے ساتھ کاؤلرنس کے ساتھ بات کریں یہ بھی تو بتائیں یہ بھی تو بتائیں میں نے اپنے آپ کو ایک منٹ محترمہ آپ اور پاکستان کی عوام گواہ ہے میں نے دیورنگ ٹینیور اپنے آپ کو اکاؤنٹی بیلیٹی اور سوال اور جواب کے لئے پیش کی ہے آپ مجھے اپنی تاریخ میں بتا دیں کس نے کی ہے مجھے لمز میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے جا کے تاریخی غلط کیوں کی وہ تو آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایسے آیا میں نے وہاں اپنے سٹاف کو کہا کہ اس کو لائیو چلائے کوئی کٹ نہ لگائے اس کے بعد میں تسلسل کے ساتھ جاتا رہا میں نے کہا کب سوال سے کتر آیا ہوں گھبرایا ہوں یا میں نے کہا ہے کہ یہ حق آپ کا نہیں ہے میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہتان لگاتے ہوئے الزام لگاتے ہوئے اگر تھوڑی سی تحقیق کر لیں آپ کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی ہماری بھی زندگی آسان ہو جائے گی میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک دو سو ستر دو سو اسی عرب روپے کے گندم ساٹھ کمپنیوں نے منگوائی ہوئی ہے اس میں پچاسی عرب یہ پورا پاکستان ذرا سن رہے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ یہ کمیشن کیسے کیلکولیٹ کیا انہوں نے یہ سوال آپ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بھی کلپیلیٹ کرتے ہیں اچھا کاکر صاحب آپ نے بطول سینٹ دوسرا اعتراض محترمہ ماں آپ کی جانت سے دوسرا اعتراض کہ جی اتنا فورن ایکسچینج کا پریشر تھا اور ریکلسلی انہوں نے ڈالر کا استعمال کیا یہ بھی کہہ رہے ہیں یا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں آپ اپنا امپورٹ بل نکال لیں آپ اپنا امپورٹ بل نکال لیں اور پہلے یہ دیکھیں کہ اس ایک ارب ڈالر کے گندم کے نتیجے میں آٹا سستا ہوا روٹی سستی ہوئی پاکستان بیرو سٹیٹسٹکس نے کہا کہ انفلیشن سیونٹین پرسنٹ پر آگئی جس کے نتیجے میں سینٹرل بینک مجبور ہے کہ ابھی ویسے تو اس کو ابھی کر دینا چاہیے میں تو علیل اعلان پر نکتہ چینی کر رہا ہوں یہ پروفیٹیرنگ کر رہے ہیں ان بینکرز کو جنہوں نے بائیس پرسنٹ پر لونز رکھوائے ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ یہ سکینڈل تو اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ کیوں انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آ رہا کیا بات ہے ادھر ویجلنس کیوں نہیں ہے وہ نیچے آ رہا ہے اور آنا چاہیے یہ اس کی ایویلیبیلیٹی کے لیے ڈالر کی ایل سیز کھوڑی گئی ایپورٹ مل جب آپ دیکھتے ہیں تو کتے کی خوراک منگائی گئی ہے اس کی لیے ڈالرز ایویلیبل ہے آپ کی اور میری پیگم کے میک اپ کے لیے ڈالر ایویلیبل ہے مرسیڈیز گاڑی کے لیے ایویلیبل ہے بارہ کروڑ خط غربت سے نیچے رہنے والی ایک کیڑے مکوڑوں جن کی بنیاد پہ آپ نے ایک سیاسی امارت کھڑی کی ہوئی ہے عظمت کی امارت کھڑی کی ہوئی ہے انصاف کی کھڑی کی ہوئی ہے لوگوں کی حقوق کی کھڑی کی ہوئی ہے ان کو آپ ان کتوں سے بھی کم جانتے ہیں جن کی خوراک کو ایمپورٹ کرنے کے لیے ڈالر پہ آپ کو کوئی اتراز نہیں جائے یہ ہے وہ اشرافیہ جو میڈیا میں بھی بیٹھا ہے جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھا ہے جو جیڈیشری میں بھی بیٹھا ہے جو بیروکرسی میں بھی بیٹھا ہے آپ کے کیا رہے ہیں آپ لوگ لکھ رہے ہیں پانچ ارب ڈالر کی چائے پیتے ہیں اس پہ اتراز نہیں ہے پانچ ارب ڈالر کی سال ایمپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کا جس میں بیماریاں آپ کی پھیلتی ہیں وہ الہدہ ہے اس پہ اتراز نہیں ہے ڈالے منگاتے ہیں اسی ڈالر سے اس پہ اتراز نہیں ہے لیکن اس مرتبہ چونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں گندم سستی تھی اور اس سستی گندم کی وجہ سے ان بارہ کروڑ کیڑے مکوڑوں کو جن کی ووٹ کی بنیاد پہ آپ سینہ چوڑا کر کے یہاں پر کسی بھی بیانیے کو کسی بھی حکومت کو وہ اس طرف کے ووٹر ہو سکتے ہیں وہ اس طرف کے ووٹر ہو سکتے ہیں ایک جنگ زدہ قیفیت اس ملک میں آپ نے ایمپوز کی ہوئی ہے جب اس کو سستی روٹی ملی ہے تو آپ کو ڈالر کی بڑی تکلیف ہو گئی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسریں اور غیر جانبدار تجزیعے لے کر آتا ہے